جب ہم کسی دھرم کے پیغمبر کو یا اتار کو یا تیرتنکروں کو یا اور مہاپرسوں کو جب ہم گلت بولتے ہیں تو وہ بالکل گلت ہے وہ کسی دھرم میں اور کسی بھی روپ میں کسی کو بھی برداست نہیں ہوتا ہے تو اس کا بشیش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے ہو اس میں دھرمچاریوں کی بشیش جمعہ باری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے آنیوائیوں کو اپنے اپنے دھرم کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ دوسرے دھرموں کا ہمیں اپنے دھرم کی طرح ہی عادر اور شمان کرنا ہے مختلف مذہب کے درمیان افہام و تفہیم اور یک جہتی کو فروغ دینے کے لیے ایران کلچر ہاؤس میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اسلام، ہندومت، سکمت، چینمت، عیسائیت سمیت مختلف مذہب کے رہنماوں نے شرکت کی اور اس بات پر زور دیا کہ ہر مذہب میں جو اچھی باتیں ہوں اس کو سامنے لائے جائے اور مختلف مذہب کے درمیان یک جہتی کو فروغ دیا جائے پروگرام کے درمیان شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذہب کو سیاست سے دور رکھا جائے یہ اہد کیا جائے کہ مذہب کا سیاست دانوں کے ذریعے غلط استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا سر کیا کہنا چاہیے موجودہ حالت میں کتنا ضروری ایسی میٹنگ ہے موجودہ حالت میں ایسی میٹنگیں کر کے ایک ایجنڈا بنا کر کے اور پورے دیس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس پر کار سے پورے دیس کا اور پورے وشب کا معاول ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ امن کی بات ہو پیار کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور سبھی لوگ ایک دوسرے دھرموں کا شمان کرتے ہوئے آدھر کرتے ہوئے اپنی دھرم کی اپاسنا سادھنا اپنی اپنی پدھتی سے کریں وہاں کسی کو کوئی اتراج نہیں ہے لیکن جب ہم کسی دھرم کے پیغمبر کو یا اوتار کو یا تیرثنکروں کو یا اور مہاپورسوں کو جب ہم گلت بولتے ہیں تو وہ بلکل گلت ہے وہ کسی دھرم میں اور کسی بھی روپ میں کسی کو بھی برداست نہیں ہوتا ہے تو اس کا بشیش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے ہو اس میں دھرمچاریوں کی بشیش جمعباری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے آنیوائیوں کو اپنے اپنے دھرم کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ دوسرے دھرموں کا ہمیں اپنے دھرم کی طرح ہی آدھر اور شمان کرنا ہے تب ہی سرب دھرم سدبھاؤ کی بات سانتی کی بات بھائیچاری کی بات اور آمن کی بات لوگوں تک پہنچے گی اور پورے دیس میں اور سماج میں وہ بشیش میں آمن ہوگا جس طرح سے نفرت تشدد انتشار اختلاف کی بات ہو رہی ہے ایسے ماحول میں کتنا ضروری ایسی میٹنگ ہے دیکھیں آج جو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے الگ الگ مذہب کے رنماؤں کی دھرم گروہوں کی ایران کلچر ہاؤس اور ورلڈ پیس اورگنیزیشن نام کی سنستان مل کر آج کا یہ پروگرام کیا اور خاص طرح سے آج کے حالات میں جو ہمارے ملک میں جس طرح نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور سیاسی فائدے کے لیے سماج کو بانٹنے کی سماج میں درار پیدا کرنے کی اور سماج کو کمزور کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ایسے میں مذہبی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں اور وہ عوام کے سامنے آئیں اور ایک ساتھ آئیں اور ایک ساتھ آ کر یہ پیغام دے عوام کو کہ یہ جو لوگ مذہب کا نام لے کر نفرت فیلا رہے ہیں ان کا مذہب سے تعلق نہیں ہے اور یہ جنہوں نے مذہب کا چولہ اوڑ رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر یہاں نفرت فیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان وہ ان کی مذہب کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور اس ملک ملک کے لیے بھی نقصان دے ہیں ملک کا نام اور اس مذہب کا نام بھی جو ہے وہ ایک طرح سے بدنام ہو رہا ہے تو ہم جو مختلف مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ برابر نششتیں کر رہے ہیں اور صرف دلی میں نہیں بلکہ اور جگہ بھی ہم لوگ اس کے طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ سارے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اس طرح کہ جو لوگ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں مذہب کو اس کا غلط استعمال کر کے نفرت فیلا رہے ہیں ان لوگوں کو روکنا بہت ضرور ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ وقت نگہ چکا ہے میٹنگوں کرنے کا کچھ ایسا کوئی عملی جامہ پہنائے جائے کہ اس سے اس نفرت ختم کیا جائے دیکھئے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ملنا جننا باچیت کرنا مشورہ کرنا منصوبہ بنانا اس کے لیے تو میٹنگیں کرنے ہی پڑے گی تو آپس میں ان درم گروہوں کا ایک ساتھ ملنا باچیت کرنا فکر مند ہونا اور ایک عوام تک پیغام پہنچانا یہ بھی ایک پوزیٹیو کام ہے لیکن یہ بات صحیح ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم کو سماج میں ایک ساتھ مل کر جانا پڑے گا اور جا کر لوگوں کی جو غلط فہمیاں وہ دور کرنی پڑیں گی اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کو بے نکاب کرنا ہوگی جب نفرت بڑھ گئی ہے آپ سے ٹکڑاؤ بڑھ گیا اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب جتنا قصور ہے نا یہ انسان کا نہیں ہے یہ گروہوں کا ہے گروہوں نے آج تا کہ محبت کی بات جادے نہیں کہ اپنے کمروں میں رہ کے کی ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے محبت جو ہے پیغام ہے ہمارا تو ہر مذہب کے بھول کے کون کس جات کا ہے کون کس جات کا ہے سب مل کے ایک آئیں اور ایک پلیٹ فارن پہ آئیں اور کوئی گلت کسی مذہب کا بھی کوئی عبیقتی گلت کرتا ہے ہر مذہب کا اس کو اگینسٹ بولنا چاہیے جیسے اب یہ کسی نے کچھ ایک مذہب کے بارے بولا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے بارے بولتا ہے گلت کوئی بھی بات بولتا ہے درم گروہوں کا مطلب ہے اس کو اپوز کرنا وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نفرت پھیل رہی ہے سر آپ لوگ کی ذمہتاری کتنے امپورٹنٹ ہاتھی جو مذہب کے رہنما ہے جہاں پر آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو نفرت ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس میں میڈیا بھی کسی روارے ہیں قوم کا سب سے زیادہ جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں چند دیکھو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیس پچیس کروڑ مسلمان ہیں ان میں سے میرا خیال پچیس زار جہاں پچیس لاکھ ہوں گے جو ایسی بات سوچتے ہیں باقی سب مسلمان جو پیار کی بات کرتے ہیں میں پچیس سال سے مسلمانوں کے ساتھ ہوں مجھے کوئی نفرت کی بات نہیں لیتی لیکن چند لوگ ابھی یہ پٹائی ہوتی ہے گریب آدمی کی اور جو امیر آدمی ہے جو مسلمان جو ان کو بڑھکاتا ہے وہ ہمیشہ جو میلوں میں رہتا ہے اور جو دوسرا آدمی نہ انپڑ ہے نہ اس کے پاس رہنے کو گھر ہے اور جو ان کو نفرت فیلاتے ہیں جو یہ کرواتے ہیں وہ کوئی ہے وہ سارے جو ہم میلوں میں رہتے ہیں آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں تو ہم دھرم گروہ کا کام ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ حسائی ہو کہ کوئی بھی ان کے مذہب کا آدمی غلط بات کرتا ہے اس کو اپوس کرے تب ہی دیش میں شانتی رہے آدمی میں مسلمانوں کے سلافتی کافی نفرت دیکھنے لیے وہ سارے لوگوں میں جس طرح سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ایک خاص مسلم خمالوں کے لیے اس پر آپ پہ کریں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو نفرت کی بات کریں گے آگر میں آپ کو گالی دوں گا آپ کہیں گے ٹھیک ہے دو دفعے دوں گا تین دفعے ایک ٹائم تو آپ کو غصہ آئے گا ہی نا تو یہ جتنے مسلمانوں کے جو لیڈر بنے بیٹھے ہیں وہ اتنا بڑکا دیتے ہیں اتنا بڑکا دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا رییکشن ہوتا ہے یہ اس کا رییکشن ہے میں آپ کو کیا بولا میں کہا یہ سب دھرم گروہوں کا ہے جو بھی گلت بات کرتا ہے کسی دھرم کا بھی ہو اس کو اپوز کرنا چاہیے میں یہ کسی ایک دھرم کی بات نہیں کرتا جس دھرم کا بھی ہو اس کو دھرم کو اپوز کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے ان کو سمجھائیں گے ایسا نہیں ہے 90% بھارتی ایسا نہیں سوچتا کچھ ادھر سے ادھر سے دونوں ہی دھرموں کی لوگ جو ہارڈ لائنر ہیں ان کی بات کو ہمیں دبانا پڑے گا اپنی بات کو آگے بڑھانا پڑے گا اس میں آپ سب کی ہم کو مدد کی ضرورت ہے ہماری جو بھاو ہے ہماری فیلنگ سے اس کو آگے لے جارے گے اس میں کتنا ضروری ایسے میٹنگ جو ہونے جہاں پر محول لگتار بنتا نظر آ رہا ہے پولیٹکس کے ذریعے ایک دفع بنایا جا رہا ہے اتخاص طب کے کوئی خاصوات نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا کہ میں جائے گی اس پر موجودہ حالات وستو میں کچھ نازک ہو گئے ہیں نکارات مختور پر یعنی باتنے کے دشاہ میں ایک برا قدم ہے اسے کہنا چاہیے ایسے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ اس پرکار کی صفحہ جہاں الگ الگ مذہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لا کے ایک دوسرے سے باتشید کروانے اور ایک دوسرے کے بیچ دوستی بڑھانے کی دشاہ میں قدم اٹھانا بہت ضروری ہے جس سے ہمارا دیش بہتر ہو ہمارا سماج بہتر ہو تو اس دشاہ میں یہ ایک صفحہ آج کی ایران ایمبسی اور ورلڈ پیس اورگنیزیشن طرف سے جو ہوا ہے بہت ہی اہم ہے کابل تاریخ ہے ٹھیک ہے سمجھ جو آپ نے میٹنگ مناکت کی ہے ایران کلچرہ اس کے بینر تلے آپ کے کیا کہنا ہے یہ ایکچولی ہماری ارگنیزیشن ہے ورلڈ پیس ارگنیزیشن اور یہ مختلف دھرموں میں الگ الگ دھرموں کے بیچ میں شانتی بھائیچارہ اور ایکتہ کو پیدا کرنے کے لئے کام کرتی ہے اسی بینر کے تحت میں نے ایران کے کلچرل کاؤسلر علی ربانی صاحب سے میں نے درخواست کیا کہ ہم دونوں مل کر کلیبریشن سے ایک ایسے پروگرام کا آئیوجن کرنا چاہیے جس میں سبی دھرم کے لوگ شامل ہوں کیونکہ ایران کلچرل ہاؤس کا ایک خود پروگرام ہے انٹرفیر ڈائی لوگ کو اور ہماری سنستہ بھی انٹرفیر ڈائی لوگ کے لئے کام کرتی ہے تو ہم دونوں نے مل کر اس پروگرام کا آئیوجن کیا تھا اس کا جو بنیادی ادیش ہے اس پروگرام کا وہ یہی ہے کہ سبی دھرم ایکتہ کی بھائیچارہ کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ باتیں ایکتہ اور بھائیچارہ کی صرف اپنے ہر مذہب کے دھرم اسطلوں میں ہوتی ہیں مندیروں میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں گردواروں میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ باتیں سماج میں کیسے آئے اس کو ایجنڈا بنا کر سماج میں اترنے کے لئے ہمارا یہ ایک پروگرام تھا جس کے ہم نے شروعات یہاں سے کیا ہے پروگرام کا انعقاد ورڈ پیس اورگنائزیشن اور ایران کلچر ہاؤز نے مشترکہ طور پر کیا تھا آخر میں ایران کے کاؤنسلر ڈاکٹر علی ربانی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا بیورو رپورٹ مللٹ ٹائمز مللٹ ٹائمز کی خبریں پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لئے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلہ آپ ایپ پر مللٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں